آپ نے کراچی جی جی بہت مہربانی بہت شکریہ جی اسلام علیکم رستے میں چلتے ہوئے ایک بہت ہی پیاری خوبصورت لینڈ اسکیپ دیکھنے کو ملی دریا پہاڑ اکرخش کی ایک جگہ پہ کچھ ہزارے خیال کریں جی کہ ہم تجھے چاہتے ہیں تیرے جیسو کو نہیں اسلام علیکم اچھا ہم لوگ آج پہنچ گئے ہیں خپلو سے نکل کے جگہ کا نام ہے خپلو وارٹر فال یہ آس پاس کا کچھ نظارہ ہے یہاں پہ آتے ساتھ یہ ہمارے سے دیکھ ڈراما ہو گیا اور وہ یہ کہ نقشہ ہم دیکھ کر نکلے تھے نقشہ میں میپ میں ہر جگہ پہ یہاں پہ ایک وارٹر فال موجود ہے جس کا نام ہے خپلو وارٹر فال اپشار ہے لیکن رات ورات وہ اس طرح سے کہیں غائب ہو گئی یہ کہاں چلی گئی ہمیں تو سمجھ نہیں ہے یہ کچھ رہیشی بھائیں ان سے پوچھتے ہیں یہ بتائیں گے ویسے یہ اپشار تھی سیزن کون سا ہوتا ہے جب یہاں سے بیتی ہے ہم آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی اتراز تو نہیں اس کو ہم استعمال کریں گے یہ پورا چاروں طرف خبلو کے پورا چاروں طرف جی جی ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو جولائی اگست اچھا ان دو مہنوں میں ابھی موسم ابھی کولوس ہوگی ٹھیک ہے شروع ہوگی اوپر سے پانی ابھی جمع شروع ہوگی کہ یہ اس وجہ سے اس وجہ سے ابھی یہ آشتہ آشتہ بند ہو آج بس ہم نقشہ تھا ہمارے پاس نقشہ میں جگہ یہی ہے ہم یہاں اترے میں نے کہا پانی کی آواز آ رہی ہے کئی پانی دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تصویریں ہیں اس کی ہمارے پاس جگہ بھی نقشہ میں آ رہی ہے لیکن میں نے کہا نقشہ خرط ہے یا یہ جگہ غلط ہے کوئی بندہ آئے پوچھے جو سنٹر سے خبلو کے سنٹر سے پانی رہتا ہے جی 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 جس ٹھیک ہے اس نالے میں پانی زیادہ ہوتی ہے اچھا 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 ٹھیک ہو گئے مجھے ہم آؤٹ آف سیزن آئے تو اس وجہ سے ہمیں نہیں دیکھنے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہرحال بہت شکریہ جزاک اللہ جی اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے کراچی جی جی بہت مرمانی بہت شکریہ جی اسلام علیکم ہم آؤٹ آف سیزن آئے ہیں تو اس وجہ سے آپ شاعر رہ گئی ہے جگہ صحیح تھی میں کہہ رہا ہوں انہوں سے ترسی میٹر دکھا رہا کریب ہے میں آپ کو جی لوکیشن دکھاتا ہوں یہ اس کے اندر جس جگہ موجود ہیں ہم میپ میں جو یہ بلو سا ڈوٹ آپ کو سرکل نظر آرہا چھوٹا سے یہ ہماری لوکیشن ہے جہاں ہم کھڑے ہیں اور یہ ایک منٹ کی مسافت پہ جو ریڈ ڈوٹ لوکیشن کی اوپر وہ سین بنیوی آ رہی ہے خبرو وارٹر فول یہ جگہ ہے جہاں میں جانا تھا اور ساتھ ہی ادھر وارٹر فول ہے لیکن ابھی وہ سوک گیا ہے سوک گیا نہیں ہے مطلب سردی زادہ ہونے کی وجہ سے اوپر پانی کہتا ہے جم جاتا ہے تو آپ کو اگر آنا ہے تو کہہ رہے ہیں جون چلائی اور اگر سے دو تین مینے ہیں اس میں آئیں اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ سب بارال بیڈ لک کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اب کوئی بات نہیں خپلو آئے تھے خوبصورتی کو انجوائے کر کے جا رہے ہیں باقی دیکھنے کو ایک مسجد دیکھنے کو ملی یہ آپشار دیکھنے آئے یہ نہیں ملی تو یہ آپشار بڑی مزیدار تھی اس کی توسینے بھی بڑی اچھی ہمیں نیٹ پہ ملی تھی لیکن کوئی نہیں ہو جاتا ہے آگے اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں ابھی بسم اللہ رستے میں چلتے ہوئے ایک بہت ہی پیاری خوبصورت لینڈ اس کے اب دیکھنے کو ملی دریا پہاڑ اکرخشکی ایک جگہ پہ مجھے اچھا لگا میں نے کہا چلو اس کا ویو ایک ویڈیو میں ڈال دیں روڈ کے آس پاس کی خوبصورتی گرین ریڈ چیک کریں کتنی پیاری ہے کتنے حسین روڈ ہے ادھر ساری زندگی بندہ سفر کرے تب بھی وہ بور نہ ہو اپلو کے رستے میں ایسے خوبصورت نظارے آتے ہیں ایسی وادیاں بھی آتی ہیں اس وادی کا نام ہے وادی کورو یہ نیچے آپ دریا دیں گے بیتا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو اوپر پہاڑ کچھ ہزارے خیال کریں جی ریمان بھائی دیکھ کے تلکو تھندگ سی مل رہی ہے سکون جیسے آنی ہے تب ماشاءاللہ کتنا پانی ہے اور آگے کچھ نہ کہیں آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں بس ویڈیو آگے چلاتے ہیں دنیا میں کوئی تو ہوگا تیرے جیسا مگر وقت صحر تو یہ ہے کہ ہم تجھے چاہتے ہیں تیرے جیسا کو نہیں اس کے بعد ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا یہاں راستہ بہت ہی خوبصورت ہے دونوں طرف اس طرح کے درخت لگے ہوئے یہاں پہ ہم آ کے تھوڑا سا رکیں گے وہاں کچھ تحصیلیں ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد اپنا سفر شروع کریں گے بڑا ہی پیاری جگہ ہے جی بس میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا مزہ آگیا یہاں پہ یقین کرو دونوں طرف بڑے خوبصورت درخت بیج میں ایسا وی آئی پی روڈ چلیں ذرا سلو موشن بناتے ہیں مران بھئی کا آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی قسمیں آپ کو ہم سیر کرائیں گے بلینڈ لیک کی تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ